ایم بی جی سپیک کا ساتھ بلال غوری آپ کی خدمت میں حاضر ہے یوں لگتا ہے کہ سپریم کورٹ میں بلیک بمبل بھی یعنی کالی بھیڑوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے کیونکہ جسٹس منیب اختر جسٹس اتر من اللہ جسٹس آئیشہ ملک کے بعد اب جسٹس منصور علی شاہ بھی سپریم کورٹ میں چیسٹس قاضی فائزہ سے برملا اور واضح اختلاف کرتے دکھائی دے رہے ہیں تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ بازی پلٹ رہی ہے یا بازی پلٹ جائے گی اور مخصوص نشستوں کے حوالے سے فیصلہ تحریک انصاف اور سنی اتحاد کنسل کے حق میں آ سکتا ہے سپریم کورٹ میں گستہ دو روز کی سماعت کے دوران کیا ہوا اس میں جج سہبان کی جو باڈی لینگویج ہے جج سہبان کے جو تاثرات ہیں جج سہبان کا جو انداز تکلم ہے طرز گفتگو ہے وہ کیا بتاتا ہے کہ یہ معاملہ کس طرف جاتا ہوا محسوس ہوتا ہے آج کی شو میں ہم اسی حوالے سے گفتگو کریں گے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ قومی اسمبلی میں مخصوص نشستوں کے حوالے سے جو پشاور ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا تھا اس کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیلیں دائر کی گئیں اور اس پہ سپریم کورٹ میں چیز جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں تیرا رکنی فل کورٹ بینچ جو ہے وہ سماعت کر رہا ہے اور اس حوالے سے حکم امتنا بھی جاری کیا گیا تھا جو اضافی نشیستیں دیگر جماعتوں کو الارٹ کی گئی تھیں اس حد تک حکم امتنا یعنی سٹے آڈر جاری کیا گیا تھا اور اب اس پہ مسلسل دو روز سماعت ہوئی ہے اور ایک موقع پر یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے جو فیصلہ ہے وہ ہو جائے گا اور آج جو سماعت ہے وہ کنکلوڈ ہو جائے گی لیکن ایسا نہیں ہو سکا اور پھر سماعت جو ہے وہ ملتوی کر دی گئی تو اس میں ایک درخواست گزار جو ہیں وہ کمل شوزب بھی ہیں اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اٹانی جنرل نے سپریم کورٹ میں موزد جیسیبان کا سامنے یہ معاملہ اٹھایا اور بتایا کہ الیکشن ایکٹ کے تحت کوئی شخص دو جماعتوں کا بیک وقت رکن نہیں ہو سکتا کمل شوزب صاحبہ جو ہیں انہوں نے سنی اتحاد کونسل میں شمولیت اختیار نہیں کی تو وہ کیسے یہ اپیل دائر کر سکتی ہیں اس میں فریق بن سکتی ہیں اچھا اس پہ سلمان اکرم راجع سے پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا کہ میری موکلہ نے سنی اتحاد کونسل میں شمولیت اختیار نہیں کی انہوں نے اس بات کی جو ہے وہ تصدیق کی اچھا اس موقع پہ جسٹس ادر منللہ نے ایک بڑا دلچسپ جو ہے وہ سوال کیا سلمان اکرم راجع صاحب سے اگرچہ یہ سوال کرنے کا مقصد جو تھا وہ کچھ اور تھا لیکن اس سے جو جواب آیا اور جو صورتحال بنی وہ خاصی دلچسپ ہے وہ میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کرنا چاہوں گا جیسے اتر منللہ نے سلمان اکرم راجع سے پوچھا کہ چھاسی امیدوار ایک فرد والی جماعت میں کیوں شامل ہوئے ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جو آزاد ارکان منتخب ہوئے تھے تحریک انصاف کے حمایت یافتہ چھاسی ارکان قومی اسمبلی وہ تحریک انصاف میں شامل ہونے کے بجائے سنی اتحاد کونسل میں جو ہے وہ کیوں شامل ہوئے اس پہ سلمان اکرم راجع نے کہا کہ ہمیں بتایا گیا تھا کہ انتخابی نشان واپس لیے جانے کے بعد پی ٹی آئی کو مخصوص نشستیں نہیں ملیں گی مجبورا ہمیں سنی اتحاد کونسل میں شاملی تختیار کرنا پڑی اب چیف جسس قاضی فائز سا سمجھ رہے تھے کہ جسس اتر منللہ کیا پوچھ رہے ہیں اس معاملے کو کس طرف جو ہے وہ لے جانا چاہ رہے ہیں تو چیف جسس صاحب نے کہا کہ مجبوری ہو تو کیا آئین و قانون کو نہیں مانا جاتا کیا مجبوری میں تمام قوانین و اصول توڑ دیے جاتے ہیں اس پہ سلمان اکرم راجع نے کہا کہ سینئر بکلا نے یہ فیصلہ کیا تھا یہ مشورہ دیا تھا کہ سنی اتحاد کونسل میں شاملیت میں کوئی حرج نہیں ہے اس پہ چیف جسس قاضی فائز سا نے کہا کہ اگر تحریک انصاف میں کوئی وکیل نہ ہوتا تحریک انصاف پہلا الیکشن لڑ رہی ہوتی پہلے یعنی اسے الیکشن لڑنے کا اگر کوئی تجربہ نہ ہوتا تو ہم یہ مفروضے سنتے اور پھر چیف جسس صاحب نے فرمایا کہ مجبوریوں پر جائیں تو ملک نہیں چلے گا کل کوئی آ کر کہے گا مجبوری سے سگنل پر رک نہیں سکتا کسی نے غلط ایڈوائس دی ہے تو اس پہ تحریک انصاف کے جو رانوما ہیں اور وکیل ہیں سپریم کورٹ کے سلمان اکرم راجع انہوں نے کہا کہ ایسا ہو سکتا ہے شاید مگر یہی فیصلہ تھا یہی فیصلہ کیا گیا تھا تو اس پہ چیف جسس جسس قاضی فائزہ نے کہا تو پھر مشورہ دینے والے پر کیس کر دیں اچھا یہ بات بھی سپریم کورٹ میں سماعت کے موقع پر زیر بحث آئی اور یہ پوائنٹ جو ہے وہ اٹھایا گیا نکتہ سپریم کورٹ کے سامنے کہ سنی اتحاد کونسل کا جو دستور ہے وہ یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی غیر مسلم نان مسلم سنی اتحاد کونسل کا ممبر نہیں بن سکتا کوئی غیر مسلم سنی اتحاد کونسل میں شامل نہیں ہو سکتا تو ایک ایسی جماعت جس کے دستور میں یہ شک موجود ہے کہ کوئی غیر مسلم اس میں شامل نہیں ہو سکتا اس کا حصہ نہیں بن سکتا تو اس سیاسی جماعت کو اقلیتوں کے لیے مخصوص نشستیں کیسے دی جا سکتی ہیں اور پھر اس بات کی تصدیق سنی اتحاد کونسل کے وکیل نے کی تسلیم کیا کہ جی کوئی غیر مسلم سنی اتحاد کونسل کا رکن نہیں بن سکتا اور یہ بات بھی تسلیم کی گئی کہ مخصوص نشستوں کے لیے جو فہرستیں ہیں وہ الیکشن کمیشن میں جمع نہیں کروائی گئی تھی الیکشن کمیشن کو فراہم نہیں کی گئی تھی اس پہ چیف جسس قاضی فائزہ نے کہا کہ ایک سیاسی جماعت کے منشور میں اقلیتیں شامل نہیں اقلیتوں کی فہرست نہیں دی گئی اگر خواتین یا اقلیتوں کی لسٹ نہیں دی گئی تو اس کے اثرات تو ہوں گے اور پھر چیف جسس صاحب نے فرمایا کہ اگر پرائز بانڈ خریدہ ہی نہیں گیا تو پرائز بانڈ نکل کیسے آئے گا خریدنا تو ضروری ہے تو یہ ہے اصل مقدمہ جس کو ایک جملے میں جسس قاضی فائزہ نے کنکلوڈ کر دیا اور وہ یہ ہے کہ آپ نے پرائز بانڈ خریدہ نہیں اور یہاں شکایت لے کے آگے ہیں کہ ہمارا پرائز بانڈ نہیں نکل رہا ہمارے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے تو آپ نے تو پرائز بانڈ خریدہ ہی نہیں تو آپ کیسے یہاں آگئے آپ کا تو کوئی مقدمہ ہی نہیں بنتا اچھا جو قابل ذکر بات ہے جس کا شروع میں میں نے ذکر کیا اگر میں آپ کو سماد کا حال سنانے بیٹھوں گا تو ظاہر ہے کہ اس میں خاصا وقت لگ جائے گا اس میں جو خاص کاس باتیں تھیں وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیں جو قابل ذکر بات ہے ان دونوں دنوں میں سماد کے دوران جو چیز نوٹ کی گئی وہ یہ تھی کہ پہلے جسٹس مونی بختر جسٹس اتر من اللہ اور جسٹس آئیشہ ملک صاحبہ جو ہیں انہیں چیف جسٹس سے اختلاف کرتے ہوئے دیکھا جاتا تھا مگر اب سپریم کورٹ کے ایک اور سینئر جسٹس منصور علی شاہ وہ بھی چیف جسٹس قاضی فائز ساتھ سے کچھ معاملات پر برملا اختلاف کرتے ہوئے دکھائی دیئے اور دراصل یہ گفتگو اس طرف جا رہی ہے چند جائج حیبان کا خیال ہے کہ یہ جو فتنہ کھڑا ہوا ہے یہ جو مسئلہ بنا ہے وہ دراصل پی ٹی آئی سے انتخابی نشان واپس لینے سے یہ بات معاملہ جو ہے وہ شروع ہوا ہے اور پھر جسٹس ساتر من اللہ صاحب جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ جی آٹھ فروری کو انتخابات ہی شفاف نہیں ہوئے عوام کا جو فنڈا ونٹل رائٹ ہے اپنے نمیندے منتخب کرنے کا وہ انہیں حق نہیں دیا گیا آئین کی خلاف ورزی ہوئی ہے تو اس پہ سپریم کورٹ کو نوٹس سے لینا چاہیے اور سپریم کورٹ جو ہے وہ پاکستانی شہریوں کے بنیادی حقوق کا تحفظ کرنے کے لیے بیٹھی ہوئی ہے لیکن ظاہر ہے کہ اس حوالے سے ایک پروسیجر موجود ہے اگر انتخابات پہ کوئی دھانلی ہوئی ہے تو جو ٹربیونلز ہیں ان سے رجوع کیا جا سکتا ہے اگر کوئی سسٹیمیٹک رگنگ ہوئی ہے تو اس حوالے سے بھی سپریم کورٹ میں پیٹیشن دائر کی جا سکتی ہے لیکن اس طرح سے کہ مقدمہ کوئی اور ہو اور اس کو مقدمہ کچھ اور بنا دیا جائے تو یہ تو بڑی عجیب و غریب قسم کی جو ہے وہ صورتحال ہے تو اس ساری صورتحال میں کیا ہوتا نظر آ رہا ہے کیا اس کا مطلب یہ لیا جائے کہ جسٹس کاضی فائز حصہ کی جو گریفت ہے ان کا جو کنٹرول ہے وہ ختم ہوتا دکھائی دے رہا ہے جون جون ان کی ریٹائرمنٹ قریب آ رہی ہے تو ان کا سپریم کورٹ میں جو اسرور سوخ ہیں اب وہ بھی ختم ہو رہا ہے ان کی جو آثارٹی ہے ان کا جو کنٹرول ہے اب وہ بھی جو ہے وہ کمزور ہو رہا ہے اور کیا اس کا مطلب یہ لیا جائے کہ یہ جو مخصوص نشستوں کے حوالے سے سپریم کورٹ میں اپیلیں زیر سمات ہیں اس میں بازی پلٹ سکتی ہے اور سنی اتحاد کنسل یعنی پی ٹی آئی کے حق میں فیصلہ آ سکتا ہے نہیں ہرگز نہیں مجھے ہرگز اس طرح کی صورتحال جو ہے وہ دکھائی نہیں دے رہی اس ساری صورتحال کے باوجود بھی اب مجھ میں جو دیکھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ پانچ کے مقابلے میں آٹھ یا پھر چھے کے مقابلے میں سات کی اکثریت سے مجھے یہ اپیلیں مسترد ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے اب خود بتائیے کہ آئینی و قانونی پوزیشن جو ہے وہ کیا ہو سکتی ہے جب پشاور ہائی کورٹ میں لوٹ سے لگی ہوئی تھی ہر دوسرے کیس میں طریقہ انصاف کو ریلیف مل رہا تھا جسے زمانت نہیں ملتی تھی جسے رہداری زمانت نہیں ملتی تھی وہ اچانک برامد ہوتا تھا پشاور ہائی کورٹ میں ایک دن میں پچاس پچاس مقدمات میں زمانتیں جو ہے وہ ملی ہیں جس مقدمے میں لاہور ہائی کورٹ میں ریلیف نہیں ملتا تھا وہ جا کے پشاور میں پیٹیشن دائر ہوتی تھی اور فوراں پیٹیشن لگ جاتی تھی اور اس پر ریلیف جو ہے وہ مل جاتا تھا تو ایسی صورتحال میں بھی پشاور ہائی کورٹ جس مقدمے میں تحریک انصاف کو ریلیف نہیں دے سکی جہاں سنی اتحاد کونسل یا تحریک انصاف اپنا مقدمہ ثابت نہیں کر سکی پشاور ہائی کورٹ میں بھی اور پشاور ہائی کورٹ کو فیصلہ دینا پڑا تو آپ یہ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ سپریم کورٹ میں اس مقدمے پہ اس معاملے پہ کوئی مختلف رائے سامنے آ سکتی ہے یا کوئی کسی قسم کی انہونی ہو سکتی ہے تو لہٰذا مجھے اس حوالے سے پورے وصوب کے ساتھ یہ میں پوری زمداری کے ساتھ آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ اپیلیں جو ہیں یہ مرشترد ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں ہاں البتہ اس معاملے کا حل کیا نکلے گا یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا اس حوالے سے پورے وصوب کے ساتھ کچھ کہنا جو ہے وہ مشکل ہے کیونکہ اس معاملے کے جو ہے وہ کئی امکانی حل ہو سکتے ہیں مثلا ایک حل تو یہی تھا جو میں نے بتایا کہ پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ کل ادم قرار دے دیا جائے اور یہ جو نشستیں ہیں مخصوص نشستیں یہ سنی اتحاد کنصل کو مل جائیں اس بات کا کتن کوئی امکان نہیں ہے ایک امکان یہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو مخصوص نشستیں ہیں اضافی مخصوص نشستیں یہ خالی چھوڑ دی جائیں اور پورا سیشن جو ہے یہ خالی رہیں تو ایسا کرنا بھی آئین و قانون کے منافع ہوگا تو اس ایسی صورت جو ہے وہ کوئی دکھائی نہیں دیتی اچھا تیسرا امکان یہ ہے کہ جس جو الیکشن کمیشن نے فیصلہ کیا تھا اس کے اسے بحال رکھا جائے اور یہ جو نشستیں ہیں یہ مخصوص نشستیں دیگر جماعتوں کو جس طرح الیکشن کمیشن نے دی تھی تو دیگر جماعتوں کے پاس ہی رہیں یہ یہ بھی ایک مقنان فیصلہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے لیکن ایک چوتھا حل بھی اس کا ہو سکتا ہے اور اس کے زیادہ مکانات جو ہے وہ دکھائی دے رہے ہیں اور وہ یہ ہے کہ پارلیمنٹ کو یہ معاملہ ریفر کر دیا جائے پارلیمنٹ کو کہا جائے کہ اس حوالے سے آئین و قانون میں ابحام ہے اس لکونے کو دور کیا جائے اس ابحام کو ختم کیا جائے اور سپریم کورٹ یہ معاملہ پارلیمنٹ کو ریفر کر دے پارلیمنٹ اس پر قانون سازی کرے اور جب تک قانون سازی نہیں ہو جاتی تب تک اس معاملے کو زیر التوار رکھا جائے لیکن اس بات کا بیرل قطن کوئی امکان نہیں ہے کہ یہ نشستیں سنی اتحاد کونسل کو مل جائیں کیونکہ ایسا کرنا آئین اور قانون کی خلافر جی کے مترادف ہوگا جس طرح یہ نشستیں اضافی نشستیں دیگر جماعتوں کو دینے کا معاملہ غیر آئینی اور غیر قانونی ہے اسی طرح یہ نشستیں سنی اتحاد کونسل کو دینا بھی غیر آئینی اور غیر قانونی ہوگا اب تک لیے اتنا ہی بلال ادھو جائے دیجئے پھر ملاقات ہوگی اگر آپ کو ہمارا شیو پسند آیا تو اسے لائک کریں کامنٹ کریں شیئر کریں اور ہمارا چنل سب سائب کرنے کے بعد بلائکن یعنی گھنٹی ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئے ویڈیو اس کنپکیشنز ملتے رہیں بہت شکریہ